اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ترکیش اٹیک ہیلکوپٹر ڈیو 129 کو انڈین رافیل کے متعلق انفرمیشن دینے جا رہے ہیں دوستو جولائی 2022 میں انڈیا کو فرانس کی طرف سے 36 رافیل وائٹر جیٹ ڈیلیور گئے تھے لیکن اصل میں یہ ڈیل 36 تیاروں کی نہیں تھی اس ڈیل میں 114 ایڈیشنل رافیل تیاریں موجود تھے جن کی ورث تقریباً 8 بلین یورو تھی لیکن 2019 میں انڈیا نے اس تیارے کی قیمت پر سوال اٹھائے جو کہ کافی زیادہ تھی فرانچ کمپنی لوکل پروڈکشن کے لیے انڈین ریکوائرمنٹس پر بھی پورا نہیں اتر رہی تھی جس کی وجہ سے یہ ڈیل کم ہو کر 36 تیاروں تک رہے گئی لیکن اب فرانس چاہتا ہے کہ انڈیا کے باقی 114 رافیل تیارے بھی خریدے جس کے لیے فرانس نے ان تیاروں کے قیمت بھی کم کی ہے اور حکام جو فرانچ کمپنیز کی طرف سے انڈیا میں کیا جانا سا اس کو بھی بڑھا دیا ہے دوسری طرف انڈیا ائر فورس بھی رافیل تیارے خریدنے پر دلچسپی رکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ رافیل تیارے انڈیا ائر فورس کے زیر استعمال ایٹ سیو تھارٹی سے کافی سوپیلئر ہے کافی ایک ملٹی رول فائٹر جیٹس ہے جو کئی قسم کے مشن کر سکتا ہے جس میں ائر ٹو ائر کومبیٹ ائر ٹو گراؤن اور ریکونیسن سی مشن بھی شامل ہے یہ ابھی کلیر نہیں ہے کہ انڈیا یہ ڈیل کرتا ہے یا نہیں لیکن اگر انڈیا یہ ڈیل کر لیتا ہے اور اپنے فضائی بیڈے میں مزید رافیل جیٹس شامل کر لیتا ہے تو انڈیا کی ائر ڈیفینس کیپیلیٹی امپروو ہوں گی اور سٹرائٹ کیپیلیٹی بھی بہتر ہوگی اور یہ ایس یو تھاٹی سے بہتر انداز میں ائر ٹو گراؤن اور ائر ٹو ائر کومبیٹ کر سکے گا یاد ہے کہ رافیل ایک مہنگا فائٹر جیٹ ہے فرانس نے اسے کتنا سستہ کیا ہے نہیں معلوم لیکن انڈیا چاہتا ہے کہ اس فائٹر جیٹس کی پچاس فیصد کمپاؤنڈ انڈیا میں ہی تیار ہوں جو فرانس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے دوستو بوکو حرام ملیٹن گروپ ایک دوسرے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نائجیرین ائر فورس نے دو ہزار بائیس میں ترکی سے چھے ٹی ون ٹوئنٹی نائن اٹیک ہیلیکاپٹر خریدنے کا اعلان کیا تھا اور اب یہ حبر آ رہے ہیں کہ اس ہیلیکاپٹر کا پہلا بیج یعنی دو ٹی ون ٹوئنٹی نائن ہیلیکاپٹر نائجیریا کو ڈیلیور ہو چکے ہیں جنہیں اب نائجیریا ملیٹنٹ کے خلاف استعمال کرے گا نائجیریا کو یہ ایک ہیلیکاپٹر تقریبا 45 ملین یو ایس ڈالر کا پڑا ہے یہ ترکی کا ٹوئن انجن لائٹ ویٹ کلاس ہیلیکاپٹر ہے جو کہ ترکیش ایروپیس کمپنی اور اٹری کے اگوستا ویسٹ لینڈ نے مل کر بنایا ہے یہ ملٹی رول ہیلیکاپٹر ہے جو ہر موسم میں کام کر سکتے ہیں جدیترین گھنز راکٹس اور میزائل سے یہ ہیلیکاپٹر لیس ہے جس میں اینٹی ٹینکز، ایر ٹو ایر اور ایر ٹو گراؤن میزائل اور راکٹس شامل ہیں اس ہیلیکاپٹر کی فری رینچ 1000 کلومیٹر ہے اور سپیڈ 129 کلومیٹر پرس آر ہے یہ ترکی کا بہترین اٹیک ہیلیکاپٹر ہے جو اٹیک میشن کے ساتھ ساتھ ایکٹل ریکن سائنز میشن پر بھی کر سکتا ہے اور یہ جدید تری ویپنز کے ساتھ جدید تری ایویونیچ سے بھی لیس ہے اس وقت فنپانیز، ترکی اور نائجیریہ کے پاس یہ ہیلیکاپٹر موجود ہیں نائجیریہ کے پاس اٹیک ہیلیکاپٹر میں پہلے ہی اے ڈیو ون زیرو نائن اور ایم آئی ٹو انٹی فور اور امریکن اے ایٹھ ون زیڈ وائپر موجود ہیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نکے پاہنے